بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم میں اچانک سے بڑی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی دوران کمزور مغربی سسٹم کی وجہ سے بادل بننے اور گردالود ہوائیں اور جھکر چلنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے دوسری جانب شدید ترین گرمی کی لہر کے وار جاری ہیں جس کی وجہ سے جیک باباد، سبی، دادو، لارگانہ، خیرپور اور ملہکہ علاقوں میں درجہ رارت پچاس ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے تازتری ریپورٹ کے مطابق آج شام رات اور اگلے تین روز کے دوران روزانہ کی بنیاد پر لوکل ڈیویلمنٹ اور گردالود ہوائیں اور جھکر چلنے کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم بارائی اور بستی علاقوں میں گردالود ہوائیں جھکر چلنے کے ساتھ ہلکی بارش اور لوکل ڈیویلمنٹ کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق اگلے اٹھالی سے بہتر گھنٹوں کے دوران مغربی سسٹم جس کو خلیج بنگال سے نامالود ہوائوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی ڈیرہ غازی خان، فتح پور، چوکازم، لئیہ، میاوالی، بھکر، خوشاب، خطہ بٹوہا، سرگودہ سمیت، پنجاب کے مختلف بالائی اور چند ایک جنوب مغربی علاقوں کو سلیمان، سخی سرور اور ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور جھکر چلنے کا سبب بنے گا جبکہ پشاور، چار سدہ، کرم، کوہر، وزیرستان، خیبر جنسی سمیت، خیبر پختونخواہ میں بھی گردالود ہوائیں، جکر چلنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان میں موسم خوشک رہے گا کشمیر میں کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان بلوچستان اور سببہ سندھ کے تمام علاقوں میں شدید گرمی کے لہر جاری رہنے کے ساتھ ساتھ مزید درجہ رات میں اضافے کا امکان 22 سے 27 مئی کے دوران ایک طاقتور مغربی سلسلہ پنجاب، خیبر پختونخواہ، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان کے مختلف اراقوں اور کراچی سمیت، سببہ سندھ میں بھی بارشوں آدھیوں کا سبب بنے گا حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ